آج وزیراعظم شیخ حسینہ نے پدما بریج کا ناظرین افتتا کر کے دنیا کو ایک سٹرونگ پیغام دے دیا ہے یہ میسیج آج میرے خیال میں ورلڈ بینک کو بھی مل گیا ایشی ترقیاتی بینک کو بھی مل گیا اسلام علیکم جی ورکو بیکٹو میرے شیل ہوپ آپ سے بلکو ٹھیک تھا کونگے میرے نام سمین ہے دیکھیں سمین ری ایکشنز تو جی آج صرف اور صرف پدما بریج کے بارے میں بات ہوگی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اور پدما بریج کو لے کے سب سے پہلے میں بنگلہ دیشیوں کو بہت بہت زیادہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت بہت زیادہ بدائیاں اور مٹھائی لے کے آپ لوگوں نے ضرور کھانی ہے میری طرح سے اور بہت بڑا دینا ہسٹورک ڈے بنگلہ دیشیوں کے لیے بہت 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 بڑا ڈے ایس لائک جیسے عید کا دین ہوتا ہے ویسے بھی ہے تو جی آج میں آپ لوگ ساتھ جہاں پہ اور بھی ویڈیوز شیئر کی وہاں ابھی میں آپ لوگ ساتھ پاکستانی میڈیا کی شیئر کروں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پدما بریج کو لے کے اور پدما بریج کی ریگریشن کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اور اپنے سینٹیمنٹس کا کیسے اظہار کر رہے ہیں بنگلہ دیشیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ پاکستانی میڈیا کی یہ ریپورٹ میں آپ لوگ ساتھ دیکھوں گے ریپورٹ آپ لوگوں نے پوری دیکھیں سکپ بلکل نہیں کرنے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ چلتی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو لازم نوٹفکیشن ملیں سو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کا فٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیٹس کو آج وزیراعظم شیخ حسینہ نے پدما بریج کا ناظرین افتتا کر کے دنیا کو ایک سٹرونگ پیغام دے دیا ہے یہ میسج آج میرے خیال میں ورلڈ بینک کو بھی مل گیا ایشی ترقیاتی بینک کو بھی مل گیا اور اس کے ساتھ جائکا کو بھی مل گیا جنہوں نے پدما بریج کی ہیلپ مدد کرنے سے ساکھ ساکھ انکار کر دیا تھا بس السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ڈیئر ویورز پاکستان سے میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے بنگلہ دیش کی قوم کو مبارک باد ہو آج بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑا دن ہے آج بنگلہ دیش ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے پدما بریج کا افتتا ہو چکا ہے وزیراعظم شیخ حسینہ کی جرت بہادری اور بول لیڈرشپ بنگلہ دیشی شکر گزار ہوں گے اس پر جنہوں نے عوام کی ضرورت کو سیاست پر ترجیح دی اور ڈرین پروچیکٹ کی تعمیر کو ممکن بنایا پدما بریج جو کبھی خواب تھا ڈرین تھا وہ آج حقیقت میں بدل چکا میں اس کا کریڈٹ صرف شیخ حسینہ واجد کو نہیں دوں گا بلکہ بنگلہ دیشی عوام کو بھی دوں گا جو اپنی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے رہے اور پدما بریج بنگلہ دیشیوں کا خواب ناظرین دشمن کے مو پر راہ کے ساتھ نانچ ہو گیا ہے یہ یقین پھلا دی ڈانچہ ہے پدما بریج بنگلہ دیشیوں کے جذبے کا نام ہے قومی غرور اور جررت کا دوسرا بڑا نام ہے یہ بریج پرائیڈ آف بنگلہ دیش ہے قابلیت کی علامت ہے معاشی ازادی کے لیے بنگلہ دیشی قوم کی جیتو جہود کے روشن ترین منزل میں سے ایک ہے آج وزیراعظم شیخ حسینہ نے پدما بریج کا ناظرین افتتا کر کے دنیا کو ایک سٹرونگ پیغام دے دیا ہے یہ میسج آج میرے خیال میں ورلڈ بینک کو بھی مل گیا ایشی ترقیاتی بینک کو بھی مل گیا اور اس کے ساتھ جائیکہ کو بھی مل گیا جنہوں نے پدما بریج کی ہیلپ مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا باہت ثابت ہوا جب کسی بھی لیڈر کے ارادے مضبوط ہوں سٹرونگ ہوں حوصلے بڑے ہوں تو پھر پہاڑ بھی ان کے راستے نہیں روک سکتے تو ناظرین آج بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑا دن ہے اس بڑے دن کے اوپر پاکستان کی طرف سے بھی مبارک بات دی گئی ہے جی ہاں پاکستانی وزیراعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے اپنا ایک خط بیجا ہے شیخ حسینہ واجد کے نام انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اس میگا پروجیکٹ پر بہت بہت مبارک ہو ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے شیخ حسینہ واجد اور بنگلہ دیشی قوم کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لینڈ مارک اچیومنٹ ہے بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی اپریسییشن سامنے ناظرین آ چکی ہے اس سے پہلے دنیا بھر سے ورلڈ سے پیغامات میسیج بنگلہ دیش کو مل رہے ہیں ایک ایسے کارنامے سے جس سے بنگلہ دیش میں میں کہتا ہوں کہ معاشی انقلاب آ جائے گا ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج وزیراعظم شیخ حسینہ نے پدمہ بریج کا شاندار افتتہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے یہ اوپننگ خود شیخ حسینہ واجد نے کی ہے آج انیگوریشن ہوا ہے اس کی تقریب سرمنی ہوئی اور سب سے اچھی اور بڑی خبر میں آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ جب شیخ حسینہ واجد سپیچ کر رہی تھی تقریر کر رہی تھی این اسی وقت ایک لڑکی سٹیج کے پاس سونگ کرتی ہوئی تیرتی ہوئی دریاں میں ندی میں پہنچی سٹیج کے قریب شیخ حسینہ واجد کو انہوں نے کال آواز دی اور بولایا لیکن ساتھی شیخ حسینہ واجد نے بھی ان کی طرف دیکھا اور جیسچر کیا جیہاں اشاروں اور کنائوں کے ساتھ بات کی اور شیخ حسینہ واجد نے بھی اس کی طرف لڑکی کی طرف دیکھا یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں اس کا مقصد اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناظرین جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ بہت زیادہ بنگلہ ریس میں مقبول ہیں اور فیمس ہیں اپنی عوام میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ایکس پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے جن کی حکومت کو امریکہ نے گرا دیا ہے ایک سازش کے تحت اسی طرح جس طرح امران خان کی پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت ہے پپولرٹی ہے اسی طرح ہی شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش میں ہے یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسے ہمت دیتے ہیں کہ آپ یہ بڑے بڑے پروچک بنائیں آپ اور یہ ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیشی قوم کوئی بڑے بہرانوں سے نہیں ڈرتی یہ کسی چیز کے آگے سرنڈر نہیں کرتے بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ ایشیہ ترقیاتی بینک ورلڈ بینک اور جائیکہ نے فنڈ دینے سے انکار کیا لیکن بنگلہ دیشی قوم نے ہمت نہیں ہاری اور لگاتار کانٹینیوسلی پدما بریج کے اوپر کام ناظرین جاری رکھا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر سے یہ پیغامات بھی مبارک بات کے آ رہے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کو کانگریج لے پاکستانی میڈیا کی جاریب سے کتنا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مبارک بات دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ایک پرائیڈ آف بنگلہ دیش پدما بریج کو کہا جا رہا ہے تو یہ ایک ہسٹوریک دیتہ زہری سے بات ہے پاکستان سے پوری دنیا کی کنٹی سے اپریشیشن گئی بنگلہ دیش کو اور سارا کا سارا جو کلیٹ ہے یہاں پر بنگلہ دیشیوں اور شیخ حسینہ کو سپیچ لی جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی لیڈر ثابت ہوئی ہیں جنہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا کوئی اور اور جو ادر کنٹیز ہیں ان کی جانب سے اسی چیز کو لے کے جو ہے کہا گیا کہ ایسا ہونا تو پوسیبل نہیں ہے موق کیا گیا بنگلہ دیش کو کہ ایسی کیسے ہو سکتا ہے اور جیسا کہ جو ایشیا ترکیاتی بینک ہے اور جائکہ ہے اور ورلڈ بینک ہے انہوں نے فنڈنگ دینے سے انکار کر دیا بنگلہ دیش کو جس کے بعد یہ جو ایک بہت بڑا تماشا ہے ان سب فنڈنگ دینے والے جو بینکس ہیں ادارے ہیں ان کے موپے جنہوں نے بنگلہ دیش کو بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کیا اور آج بنگلہ دیش نے یہ پروف کر دیا ہے کہ اگر وہ کچھ سوچتے ہیں کرنے کا کچھ اٹھان لیتے ہیں کرنے کے لیے تو وہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں اور آج بنگلہ دیشیوں کو بہت زیادہ سلام خراج تحسین اور شیخ حسینہ کو بھی بہت زیادہ سلام اور خراج تحسین کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دکھایا ہے اور جو کہ پوسیبل نہیں تھا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے اور بہت سارے ڈاؤٹس تھے اور کانسپیرسز کی گئی اس پریچ کے حوالے سے جب اس کو بنانے کی بات کی گئی کہ اس میں فنڈنگ میں بہت زیادہ فراؤڈ ہو رہا ہے کرپشن ہے ایٹی سری ہے اب جو ہے کینیڈا میں اس کو کینیڈا کی ہی جو کوت ہے وہاں پہ اس کو پروف کر دیا گیا ہے کہ دیر واس نو کرپشن ٹھوٹلی ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ اور ابھی یہ جو کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی تو سب سے زیادہ جیلیسی ان لوگوں کو ہوگی جو چاہتے نہیں تھے کہ بنگلہ دیش میں کوئی ایسا بریج بنے جس کے بعد لوگوں کے لیے ایز ہو ٹرائیول کی ایز ہو اور وہ آسانی سے ایک جگہ سے ٹرائول کر کے دوسری جگہ پہ جا سکے اور اب بیسکلی ٹوٹی ون ڈسٹک جو ہیں کنیکٹڈ ہو گئی ہے ڈھاکہ سے وہ ایک چھوٹی سے سفر کے بعد ڈھاکہ میں آسانی سے آ سکتے ہیں بینہ کسی فیری لونچ کے وہ اپنا سفر جو ہے آسانی سے اپنی گاڈی اپنی بائیک ایٹی سی پہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایکنومک چینج بہت بڑا آئے گا انشاءاللہ اسی سال آپ لوگ کو ریپورٹ بھی سامنے آئے گی اور یہ چیز بہت 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 امیزنگ ہوئی ہے اور آگے چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں بنگلہ دیش کے اس بریج کی انیگویشن کے بعد ایکنومی میں بہت بڑا چینج جانے والا ہے آپ لوگوں کی کیا اپنی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کومی سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے لائک کا پٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنی فرنسل فیمیلی کے ساتھ میچوان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرا چاہے سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز لگاؤں آپ لوگوں نے جلدی سے نوٹفیکیشن ملے لازمی نوٹفیکیشن بیل کو کلک کر کے اور پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو لازمی لازمی نوٹفیکیشن ملے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنا ہے اور دل کھول کے شیئر کرنا ہے تاکہ پاکستانیوں کا جو محبت برا پیغام ہے جو تعریفیں ہیں جو پیار ہیں جذبات ہیں وہ پہنچ سکیں تو لازمی ویڈیو کو شیئر کیے بغیر آپ لوگوں نے نہیں جانا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگوں نے فالو کرنا چاہتے ہیں تو امجھے اسٹرگرام اور فیسپوک کا پیج ہمارا پہ جا کے مجھے فالو کرسکتے ہیں امجھے سیو گائز ستھل دن دیکھئے کے لائے لائکس ببائے